بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ لوگوں کے لئے سردیوں کی بہترین صغات چھٹ پڑ بن جانے والا سپیشل سوپ لے کر آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں آپ کو ساسا تمام ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے جاؤں گی یہاں پر میں نے ایک ساوس پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور جو ساوس پین آپ نے لینا ہے وہ تھوڑا گہرہ والا لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سوپ بنانا ہے تو وہ گہرہ ہونا چاہیے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بون لیس چکن یہ تقریباً جو ہے وہ ایک کپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے میں نے بریسٹ فلے یوز کیا تھا اور یہ ایک بریسٹ فلے ہے یعنی کہ ہاف آپ کر لیجئے کہ یہ ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں مشرومز مشرومز نارمل جو ٹن میں آتے ہیں یا بوٹل میں آتے ہیں یہ وہی مشرومز ہیں اور ان کو میں نے فائن چوپ کر لیا تھا یہ ایک کپ کے برابر ہیں اور اگر آپ ہول مشرومز لیں تو یہ فور ٹو فائف مشرومز کو میں نے فائن چوپ کیا ساتھ میں نے اس کے ایڈ کر دیا ہے گاجر گاجر جو ہیں وہ ان کو میں نے پیل آف کر دیا اور یہ بھی ایک کپ کے لگ بھگ ہیں اور اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہ دو گاجر تھیں درمیانے سائز کی پیل آف کرنے کے بعد ان کو میں نے جو ہے وہ فائن چاپ کر لیا تھا اس کا سوپ کا جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے پینٹ پینٹ جو ہے یہ نارمل میں نے ان کو لے کر پہلے سے بھنیوی تھی بھنیوی مونگ پھلی کو میں نے چھیل لیا اس کی جو سکن تھی پینک کلر کی اس کو پیل آف کرنے کے بعد صاف کر کے ہم نے اس کے اندر وہ بھی ایڈ کر دی ہیں مونگ پھلی پہلے سے بھنیوی تھی یہ یاد رکھئے گا اچھا جی یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر ایک کپ شملا مرچ اور شملا مرچ کر لیں کہ یہ ایک بڑے سائز کی ایک ہی شملا مرچ تھی اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اور اب ہم ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے یا بھون لیں گے اتنا آپ نے ان کو پکانا ہے کہ جو چکن ہے اس کا کلر پنک سے جو ہے وہ وائٹ ہو جائے یہاں پر میں آپ کو شکرا دیتی ہوں دیکھیں دو سے تین منٹ میں یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور ان کو فرائے کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سپائسز تو میں یہاں پر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر نکالا مرچ پاوڈر ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چکن پاوڈر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے ایک بڑا چمچ اور یہاں پر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے سویا ساوس سویا ساوس ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے تین بڑے چمچ اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون لٹر پانی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ فور تو سکس سرونگ باول یعنی کہ جو ہیں وہ بن جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے کہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا تقریباً سکس گلاس کر لیں ٹھیک ہے اور چھ گلاس ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ پکنے میں اس کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ایوپریٹ ہو جائے گا یعنی کہ وہ جو ہے وہ ڈرائ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے یہ پکتا جاتا ہے یہ پک کر کم رہ جائے گا تو اب ہم نے یہاں پر اس کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس کا جو ہے وہ اس بات کا دھیار رکھیے گا کہ میں نے اس کے اندر کوئی نمک نہیں ایڈ کیا نہ میں نے اس کے اندر سرکہ ایڈ کیا نہ میں نے اس کے اندر چلی سوس ایڈ کیا جسٹ میں نے اس کے اندر بلیک پیپر چکن پاودر اور سویا سوس ایڈ کیا ہے اگر آپ اس کے اندر یخنی استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ چکن سٹاک ایڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چکن پاورڈر ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا جی یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون کون فلور کو ہاف کپ پانی میں گھول لینے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں نے اس کے جو ہے اس کو ایڈ کرتے ہی میں نے اس کے اندر اچھے سے چمہ چلانا شروع کر دیا تھا تاکہ جیسے ہم نے کون فلور ڈالا ہے تو اس کے اندر کوئی گھٹلیاں جو ہیں وہ نہ بنیں بس اب اس کے اندر دو بوائل آنے ہیں اور جو سوپ ہے اس کی کنسسٹنسی ہم چیک کریں گے کہ یہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے اگر تو آپ کے حسبے منشیہ نہیں ہے آپ کے پسند کے مطابق یہ گاڑا ہو چکا ہے تو اگر نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کون فلور مزید ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون لیکن ڈائریکٹ نہیں ڈالنا اس کو بھی اپنے پانی میں حل کر کے ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھئے کہ ماشاءاللہ اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے مجھے اتنا ہی گاڑا چاہیے بہت زیادہ مجھے گاڑا سوپ نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو جی یہاں پر دیکھیں کہ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے یہ دن ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی ایک عدد ایگ ایگ جو ہے وہ میں ہول ایگ لوں گی مطلب میں پورا انڈہ اس کے اندر پھینٹ کے ڈالوں گی میں اس کی سفیدی اور زردی کو الہدہ نہیں کر رہی ہوں اس کو اچھے سے میں نے ایگ کو پھینٹ لیا تھا اور اس کو میں اب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سوپ کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک ہی جگہ پر رکھ کے آپ نے نہیں ڈالنا ہے اس کو پورے سوپ کے اندر آپ نے پھیلا دینا ہے اور انڈہ ڈالنے کے بعد فوراں سے آپ نے چمچ بھی نہیں چلانا جس پانچ سے سات سیکنڈ دس سیکنڈ آپ نے اس کو انڈہ ڈالنے کے بعد چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو تھوڑے چنکس ہیں کہ وہ خوبصورتی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کے خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں جو ہے نا وہ سوپ کی خوشبو پھیل چکی ہوگی بہت زبردست اور دیکھنے ماشاءاللہ اس کا کلر آپ دیکھیں کہ کتنا ہی خوبصورت آ چکا ہے اور بلیو میں کہ یہ چکن کون سوپ سے بھی زیادہ جلدی بن جاتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کی جو ریسپی ہے سپیشل سوپ کی وہ پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو کومنٹ میں کر کے آپ ہمیں ضرور بتانا ہے یہاں پر دیکھئے کہ ایک ڈالنے کے بعد اس کے اندر بوائل آ چکا تھا میں نے جولہ بن کر دیا ہے اس کو سرمنگ باول کے اندر نکال لیا اس کو آپ فش کریکر کے ساتھ ان کو آپ فرائے کر لیجئے ان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ان کو جہاں وہ بریڈ کے ساتھ فرائی بریڈ کے ساتھ جہاں وہ سرف کروں گی بریڈ لے لینے آپ میں دو سلائس لے لیجئے ان کو کیوبز میں کٹ کے فرائے کر لیجئے اور بریڈ کو جہاں آپ نے نارول جس طرح فرائی کیا تو تھوڑا ڈار کلر ہو گیا اتنا ڈار کلر نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ نے لائٹ کلر رکھنا ہوتا ہے بریڈ کا تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کی ٹپس این ٹرکس آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی کومنٹ کر کے ضرور تیئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ